بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں تاکہ آپ ایسے ہی مزے مزے کے پکوان پکاتے اور کھاتے رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت یمی یمی سی چاکلیٹ ڈیزرٹ ہمارے گھر میں یہ میٹھا سب کو بہت پسند ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو میں نے ایک پین لے لیا ہے تو پین میں میں نے سا سب چاسمللیٹر دودھ ایڈ کیا ہے تو دودھ میں ہم ایڈ کریں گے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنے ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہاف کپ میدہ ہاف کپ کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے تو فلیم کو میں نے ابھی آن نہیں کیا فلیم کو آن کیے بغیار اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ سمودھ مکسر بن جائے اگر ہم فلیم کو پہلے آن کریں گے تو اس مکسر میں لمس بن جائیں گے تو اب ہم نے فلیم کو آن کر لیا ہے تو اس کو ہم 10 سے 12 منٹ کے لیے لو ٹو میڈیوم فلیم پہ کوک کریں گے تو یہاں پہ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور مجھے ہوسنا تو اس مکسر کو ہم نے دقریبا 10 منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے یہ کافی تک ہو چکا ہے سپون کے اوپر اس کی اچھی سی لیئر جو ہے وہ ٹھہ رہی ہے تو اب ہم اس مکسر میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہم ایڈ کر رہی ہوں 2 سپون بٹر میں نے ہومیٹ بٹر ایڈ کیا ہے تو بٹر کو ہم میلٹ کر لیں گے مزید مکسر دو منٹ کے لیے کھو جائے گا ہمارا مزیدار سا چوکلیٹ سیرف ریڈی ہے اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے تو اب ہم اس کو چھان لیں گے کیونکہ اس میں کوئی لنپ سپاکی نہیں رہنا چاہیے چوکلیٹ سیرف کی کنسسٹنسی آپ نے یہی رکھنی ہے تو اسی طرح ہم سارا سیرف چھان لیں گے چوکلیٹ سیرف ہمارے پاس ٹیڈی ہے تو اگلا فروسس شروع کرتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے تو میں نے چند ڈائیجیسٹیو بسکٹ لے لئے ہیں تو بسکٹس کو ہم دودھ میں ڈپ کریں گے اور ایک باول میں سیٹ کرتے جائیں گے تو باول جس میں ہم یہ ڈیزرٹ سیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی مرسی سے کسی بھی شیپ یا سائز کا لے سکتے ہیں تو ہم نے بسکٹس کی لیئر لگا لی ہے تو ان کے اوپر ہم چوکلیٹ سیرف کی لیئر لگائیں گے تو یہ سیرف کافی ہاتھ تک ڈھنڈا ہو چکا ہے تو سیرف کی ہم نے ایک اچھی سی لیئر سیٹ کر لی ہے اب اس کے اوپر مزید بسکٹس کی لیئر لگائیں گے تو یہ لیئر آپ اپنے مرزے سے اپنے برطن کے مطابق لگا سکتے ہیں میں نے چار لیئر لگائی ہیں اب ہم بسکٹس کی لیئر لگائیں گے تو اس کے بعد سیرف ایٹ کر دیں گے تو سیرف کو ہم نے سپیچولا کے مدد سے اچھی طرح سیٹ کرنا ہے تو سیرف کی لیئر کو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے گرائنڈ کیاوے بسکٹس اور ساتھ ہم چند مزید بسکٹس کے ساتھ اس کو گانش کر دیں گے اور ہماری ڈیش ڈیڈی ہے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیئے فریج میں رکھیں گے اب میں اس یمی سی ڈیزرٹ کے آپ کو دکھاؤں گی یہ فائنا لکھ تو اگر اس کو مزید دو گھنٹے یعنی کہ اگر چار گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید ہارڈ ہو جائے گی زیادہ جم جائے گی لیکن یہ اسی طرح مجھے بہت پسند ہے اور یہ اس طرح بہت ہی ٹیسٹ لگتی ہے تو اس لیے میں اس کو ایسے ہی سرف کروں گی تو جب یہ ڈیزرٹ آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس کا ٹیکسچر آپ کو بہت ہی کمال کا فیل ہوگا تو سیرپ کے اندر بسکٹ کے چنکس آئیں گے تو وہ بہت ہی زبدست لگتے ہیں یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ